فیض رموزان اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی پنرہ رمضان المبارک چودہ سو بیالیس ہجری کی لائیو افتار ٹرانسمیشن فیض ٹی وی سے اس وقت آپ سب ملائزہ فرما رہے ہیں روز کی طرح میں نازی علی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں حسن کو دیکھ کر مہر نبی پر کہتے تھے لوگ حسن کو دیکھ کر مہر نبی پر کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بجپن اٹھائے پھرتے ہیں رسول اپنا ہی بجپن اٹھائے پھرتے ہیں ناظرین گرامی آج کا دن پنرہ رمضان المبارک نوائسہ رسول سردار جنت حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا یومِ ولادت ہے یومِ ولادت با سعادت تمام عالم اسلام کو نہ صرف ہماری جانب سے بلکہ فیض ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو بہت مبارک ہو آج جو ذکر ہم کریں گے یقیناً ہر دن ان کا ذکر ہونا چاہیے اہلِ بیت کا اہلِ بیت کی شان میں ہم جہاں بات کرتے ہیں عبادت کی رمضان المبارک میں جو محفلیں سشتی ہیں نماز کی روزے کی عبادت کی ہم سب کون ہیں امتِ محمدی اہلِ بیت آلِ رسول ان کے گھر سے ہی تو آیا سب کچھ ہمارے پاس نبی کی حدیث ہے کہ میں اپنے بات تمہارے درمیان قرآن اور اہلِ بیت چھوڑے جا رہا ہوں بے شک وہ ہی رسی ہے یہ رسی اگر مضبوطی سے تھامی جائے تو ہم ہر چیز باس آنی پاسکتے ہیں آج ہم بات کریں گے حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی صیرت پر اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ آپ لائف کال کا ذریعہ جس طرح سے سکرین پر ہمارا نمبر آتا ہے لائف کال کے ذریعے آپ ہماری لائف افتار ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں فیس بک پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب پر کوئی کومنٹس کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو ہم روز ایک سوال کرتے ہیں وہ آپ سے کریں گے اس کا آپ جواب بھی دے سکتے ہیں روز کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مظفر حسین رزوی صاحب میں چاہوں گی کہ آج کا سوال بھی بتائیں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعریف بھی کرنا ہے جی ڈاکٹر صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج بہت ہی اہم دن ہے نبی کا نور عین علی کا زیب و زین اور فاطمہ کا تل کا چین سرکار امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت تمام عالم اسلام کی خدمت میں میری جانب سے اور میں ہمارے ٹی وی چینل کی جانب سے مبارک بات پیش کروں گا ناظرین کرام جس کی سند اور جس کی سنا خود زبان مصطفیہ زبان وحی سے یوں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آج اس کی آمد کا دن ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارے اس پروڈرام میں گفتگو ہوگی اور آج کا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں آج کا سوال ہے شیطان کا تعلق کس مخلوق سے ہے انسانوں میں سے ہے جنات میں سے ہے یا فرشتوں میں سے ہے آج کا یہ سوال اور اس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ممتاز مہمانہ نگرامی تشریف فرما ہے ان کا مختصر تعرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مختلف ٹی وی چینلز کے اندر بطور مزوان فرائز انجام دیتے رہتے ہیں سربراہ شیرازی بل فیر ٹرسٹ پریزیڈنٹ اپنا کراچی سن اب کراچی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب آگا شیرازی صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم وآلیکم ہمارے ساتھ دوسرے مہمان محترمہ زہرہ بھٹا صاحبہ بزنس وومن ہے رائل اسٹیٹ کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم سلسلے گفتگو کا باقاید آغاز میں آغاش علازی صاحب سے کرنا چاہوں گا آج چونکہ ایسا دن ہے کہ سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسا چاند نمودار ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورہ کوسر کی تفسیر اول بن کے امام حسن تشریف لائے کیا موقع تھا اور کیا لمحات تھے کہ جب امام حسن دنیا میں تشریف لائے تو خوشی کا موقع یقیناً جس کے گھر میں بھی کوئی فرزن آتا ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن سرکار دو جہاں کے گھر میں امام حسن تفسیر اول بن کے آئے ہیں کیا موقع تھا کیا لمحات تھے کس طرح خوشی منائی آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے سلامتی ہو زوات مقدسہ پہ ڈاک صاحب بہت ہی عجیب منظر کی جانب آپ لے گئے ہیں چونکہ وہ منظر کشی اگر کی جائے تو وہ میرے اختیار میں تو نہیں لیکن میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ جب مبارک باد کی آواز بلند ہوئی تو خود رسالت محاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ بطول میں تشریف لائے جب وہ وہاں تشریف لائے تو انہیں امام حسن کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد اسے دیکھ کر اپنے نواسے کو دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وحشوالکریم سے کہا اس کا کیا نام رکھا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میری مجال ہے کہ میں نام رکھتا ہوں آپ نام رکھیں گے سبحان اللہ تو جب یہ کہا تو رسالت محاف نے آگے سے جواب دیا کہ خدا کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں یہ تو خدا نام رکھے گا تو پھر نام یہ آسمان سے آیا حسن اور یہ مصداق اس لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت حارم کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے اور سقہ روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی تمہیں مجھ سے ایسی نسبت ہے جیسے حارون کو موسیٰ سے چونکہ حضرت موسیٰ کے دو بیٹے تھے ایک کا نام شبر ایک کا نام شبیر تو عبرانی زبان سے عربی میں تراجم کیا جائے تو پھر حسن اور حسین چنانچہ یہ دونوں نام رب تعالیٰ کی طرف سے آئے ایک حسن ہوا ایک حسین اچھا اس کا جو بنیادی مصدر ہے وہ تو ایک ہی ہے پھر وہاں سے حسن اور حسین ہیں حسن سے ہی ہے اور پھر یہ امام سلح ہے پھر یہ شہزادہ امن ہے اور یہ پھر ہم شکل پیمبر ہے تو ہم شکل پیمبر اس طرح کے روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ان دونوں شہزادوں میں اس طرح نمائی تھی کہ سر سے لے کے نافتلک امام حسن ہو بہو رسالت ماب جیسے تھے اور نیچے قدمین شریفین تک جو ہے وہ امام حسین ان جیسے تھے اب یہ جو تفریق ہے جسمانی یہ کیوں ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جو چہرہ ہے وہ چہرہ سارا اس میں سینہ بھی شامل ہے تو وہ کشادگی امام حسن کے پاس تھی سینے میں معاف کرنے کی سخاوت کی ٹھیک ہے نا وہ کریمی کی شام تھی اور جو قدم ہیں وہ امام حسین سے اس لیے میچ کیے ہیں کہ وہ قیام ان کے پاس تھا جو رسالت ماب کا خیام تھا جو میں نے کریمی کا ذکر کیا ویسے تو جینرس یہ پورا ہی خانوادہ ہے پورا خانوادہ جینرس ہے لیکن امام حسن یہ کریموں کے کریم ہے یہ کریم ابن کریم ہے یہ کریم ابن کریم ہے اور کریموں کے کریم ہیں کیوں بھلا اس لیے کہ عربی زبان و بیان کے عنوان سے اگر بات کی جائے تو ایک لفظ ہے اسے کہا جاتا ہے ہم عام استعمال بھی کرتے ہیں سخی سخی کے معنی یہ ہے کہ جو خود کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے ایک اور لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بخیل وہ دوسرے کو کھانے نہیں دیتا خود کھاتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور لفظ ہے لائم لام حمزہ یہ میم اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خود نہیں کھاتا تو دوسرے کو بھی نہیں کھانے دیتا اور چوتھی منزل ہے کریم کریم وہ ہے جو خود نہ کھائے لیکن دوسرے کو سبان اللہ سبان اللہ میں منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امام حسن کا ایک خوبصورت منظر کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم زمین پر بیٹھے ایک سوکھی روٹی کے ساتھ جو ہے پانی میں لگا لگا کے کھا رہے تھے ایسے میں ایک شخص مدینہ میں داخل ہوا اور اس نے کہا فاتح خیبر کہاں ہے جب معلوم ہوا کہ یہ سامنے مولا علی کرم اللہ وجل کریم موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا حضرت علی نے کہا بیٹھئے بٹھایا اور وہ سامنے جو خود کھا رہے تھے وہ رکھ دیا اب وہ شخص جو آیا تھا اس کے ذہن میں تصور یہ تھا فاتح خیبر ہے دولت مند ہوگا بہت بڑا محل ہوگا اس کے بعد بڑے دسترخان ہوں گے تو اب یہ دیکھا اس نے تو اس کو بڑی مایوسی اس نے کہا میں یہ تو نہیں کھانا چاہتا تھا میں تو چاہتا تھا کہ کوئی اچھے خان ہوں تو اب اچھے خانوں کی خواہش میں میں آپ کے پاس آیا تھا وہ نے کہا پھر ایسا کرو یہاں سے ذرا مشرق کی جانب جاؤ وہاں کچھ دور جا کر تمہیں ایک دسترخان ملے گا بڑا کریم آدمی ہے لوگوں کو بہت نوازتا ہے تو وہاں چلے جاؤ اب یہ اٹھے وہاں چلے گئے اب یہ وہاں گئے تو وہاں اقسام کی کھانے موجود تھے دسترخان پہ اور امام حسن وہاں موجود تھے جو کھانے چن رہے تھے اب جب امام حسن نے دیکھا بٹھایا اب یہ جب کھانے لگا شخص تو اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بستہ تھا کپڑے کا یہ کچھ کھائے اور کچھ بستے میں رکھنا ہے اب جب یہ بستے میں رکھنے لگا تو اس شخص کو دیکھ کر امام حسن نے کہا کہے بندہ خدا تم جتنا کھانا چاہتے ہو کھالو اور جتنا لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ تو تم یہ کیا کر رہے ہو بولا جی میں لے جانے کیلئے یہ نہیں کر رہا وہ دور ایک شخص بیٹھا ہے اللہ اکبر وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے اللہ اکبر اور پانی میں ڈبوڑوڑوکے تو میں چاہ رہا ہوں اس کے لیے لے جاؤں میں اس کے لیے لے جاؤں آگے سے امام حسن نے کہا یہ انہی کا دستر خانہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کریم ابن کریم ہے اور امام حسن کے ہاں زبان و بیان کی وہ لطافتیں بھی موجود ہیں جو حضرت علی کرم اللہ و جھول کریم سے ان کو توارس میں ملی ہیں وہ کیا ہیں وہ لذتیں ایسی ہیں کہ وہ زبان و بیان کی ایک ایسے ماہر ہیں ان کی ایسی فصاحت و بلاغت ہے کہ بولنے والے جیسے لوگ صاحب آپ بھی گفتگو کرتے ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں چونکہ آپ کا بولنے کے ساتھ جلاوہ ایک حوالہ ہے تو امام حسن کی فصاحت و بلاغت کو بھی ایک نظر کرنی چاہیے بھئی ایک شخص نے پوچھا کہ آپ میں اور آپ کے مدد مقابل میں کیا فرق ہے آپ میں اور آپ کے مدد مقابل میں کیا فرق ہے تو امام حسن نے کہا بہت فرق ہے بہت فرق ہے اور فرق کیسے بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں محمد زمیری محمد میرا زمیر ہے علی میرا امیر ہے اور پھر کہا حسین وزیری حسین میرا وزیر ہے اور پھر کہا جبریل فقیری جبریل میرا فقیر ہے اب یہ نسبتیں کسی کو ملے کتنی گفتروں کی جائے وہ کم ہے اس لیے کہ ہماری زبانیں آجز ہیں قاسر ہیں اس زبانیں وہی سے جو کچھ بھی ہم تک پہنچا ہے وہیں پہنچا رہے ہیں سیرت میں کردار میں رفتار میں گفتار میں خوبہ خوبہ مصطفیٰ ہے ایسا ہی تو یہ جشن سبز قبعہ ہے بلکل بلکل اچھے ڈاکٹر صاحب ہم آئے ساتھ کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں زہرہ بھٹا صاحبہ کی تو یہ معروف بزنسمن ہم ریل اسٹیٹ کا بڑا نام ہے ہم چاہتے ہیں کہ جہاں ہم ہمارے اسلام کی دین کی بات کرتے ہیں خاص طور پر جس گھرانے کی بات کر رہا ہے تو وہاں پر وہی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ خواتین کس طرح سے خواتین کے حقوق بھی ہیں اور وہ کام بھی کر سکتی ہیں بہتر انداز میں میں چاہوں گی کہ اس پر ہم بات بھی کریں لیکن کیوں نہ اس سے پہلے آپ اپنی آواز میں کوئی ناتے رسول مفرول سنوئے سلے علیہ نبینا سلے علیہ محمد سلے علیہ شفیعنا سلے علیہ محمد روک لیتی ہے آپ کی نصبات تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نصبات آپ کی نصبات تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب تلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف تینی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب اب ہی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ ہی بھرتے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں جھولیاں سب کی جھولیاں سب کی وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہی پہ چلتے ہیں اور بڑا خوبصورت چھئر اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب تلتے ہیں سبحان اللہ جزا کرنا ہے جزا کرنا ہے ناظم فیض رمضان آپ دیکھ رہے ہیں ابھی حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان سبحان اللہ علیہ السلام کے حوالے سے یقیناً موضوع اتنا وسیح ہے کہ اس پر کئی پروگرام ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس دامن وقت میں کمی ہے لہٰذا اس پر مختصراً بات ہو سکی اور میں ایک مختصراً جواب چاہتے ہوئے پھر میڈم کی جائیں گے ہم لوگ میں گزارش کروں گا کہ امام حسن علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو ساتھ ہی یہ معروف جو ہے سلح امام حسن معروف ہے تو بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ امام حسن بڑے سلح پسند ہے اور امام حسن جنگجود ہے تو انہوں نے جنگ کی انہوں نے سلح کی کیا کہتے ہیں دیکھیں دراصل یہ دونوں شہزادے جس طرح روایات میں بیان کیا جاتا ہے دیکھیں امام حسن کی فضیلتیں جب بیان کی جاتی ہیں تو اس کے تین مدارج ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ فضیلت جو تمام پجتن پاک میں موجود ہو دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے اپنے برادر یعنی امام حسن سے مشتقو یعنی دونوں میں موجود ہو جیسے آپ نے شباب الاہل جنہ کا حوالہ دیا اور ایک وہ ہے جو ان کی خصوصیت ہے یگانہ ہے ندرت آمیز ہے سب سے مختلف ہے منفرد ہے یہاں جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا مزاج علیدہ علیدہ ایسا قطر نہیں ہے دونوں شہزادوں کا مزاج ایک سا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایک شخص بیمار ہے میں ناظرین کے لئے بہت آسان سی مثال دیتا ہوں ایک شخص بیمار ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے اس کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے کچھ عرصے بعد دوبارہ کہیں طبیعت خراب ہوتی ہے وہ پھر جاتا ہے وہ علاج کرواتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو وہ ایک نئے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو آپریشن کروانا پڑے گا تو وہ کہتا ہے میرا پہلے والا ڈاکٹر تو مجھے دوا دیتا تھا اور میں ٹھیک ہو جاتا تھا تو وہ کہے گا کہ جناب وہ مرض اس وقت اتنا بڑھا نہیں تھا اب مرض بڑھ چکا ہے اب آپریشن کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے تو یہ بات میں نے آپ کو اس لئے بلائی کہ امام حسن کا وہ دور تھا جس میں قیام کی بجائے یہ سلحہ جو ہے وہ ضرورت تھی وقت کی تو پھر وہ ہوا اور یہ بھی یاد رہا ہے کہ سلحہ امام حسن نہیں ہے یہ یہ سلحہ حسنین ہے اس میں امام حسین شامل ہیں اور جو قیام حسینی تھا کربلا میں اس میں امام حسن شامل تھے اس لئے کہ اپنے بیٹ قاسم کو بقاعدہ وقعہ دے کر کہا تھا تو میری جگہ سے نمائندگی کرنا تو یہ قطن نہیں ہے کہ مزاج ان کا جدہ جدہ ہے مزاج ایک سا ہے وہ اس وقت کی ضرورت تھی اور سلحہ حسن کو سلحہ حدیبیہ کے سائے میں دیکھنا چاہیے سلحہ حدیبیہ سے قطن یہ مراد نہیں ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا نخواستہ خاکم بدان سرینڈر کر دیا سرینڈر نہیں کیا دراصل یہ وقت کی ضرورت ہے این اقل ہے اور اللہ کے حکم سے ہے حکمت بھی یہی ہے تو دین حکمت کا نام ہے یہاں پر بھی حکمت اپنائے گئی اور ایک ایک شک جو ہے وہ چیخ چیخ کر رہتی دنیا تک کے لئے یہ اعلان کر رہی ہے کہ دراصل وہ ایک اخلاقی جیت ہے دراصل وہ قلم جو امام حسن نے استعمال کیا وہ امام حسن کی تلوار ہے یعنی ان کا قلم ہی ان کی تلوار ہے بہت خوبصور بات کی ہمارے سے زورہ بھٹو صاحبہ بھی موجود ہیں جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بزنس زیادہ ہم بات کرتے ہیں بزنس مین کی تو بزنس وومن جہاں نام آجتا ہے آپ موجود ہیں اس میں اگر ہم یہ چیز کہیں کہ ہماریاں تو دین اسلام کی جس طرح میں نے پہلے بھی مثال دی کہ خواتین کے لئے نہ صرف کام کے لئے کہ وہ بزنس میں بھی آ سکتی ہیں اور ہمیں اس کی مثال ملتی ہے ہم اگر بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ علیہ السلام کی تو وہاں سے ہمیں یہ سب کچھ پتا چلتا ہے تو کیا یعنی اگر میں آپ سے بات کرتی ہوں ہماریاں خاص طور پر اگر ریال اسٹیٹ کی تو وہاں تو خواتین بہت کم ہوتی ہیں اور یہ ایسا بزنس ہے کہ اگر ہم پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آنا چاہیے آپ کس طرح سے اس نظر سے دیکھ رہی ہیں کہ کوویڈ نائنٹین ہے پاکستان میں تو ویسی بہت اثر پڑا ہے بزنس پر لاسٹ ایر بھی اس سال بھی تو کیا اسکوپ ہے خواتین کو آنا چاہیے اس میں سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گی کہ آج ولادت امام حسن علیہ السلام ہے تو اسی سے ریلیٹڈ میں جو ان کی گھرانے کی خواتین تھیں جو ہمارے لئے بہت قابل عزت ہیں اور ہمارے لئے ایک بے مثال شخصیات ہیں اس گھرانے کی سب سے پہلے جناب ختیجہ تجارت کے حوالے سے رہا دیکھا جائے تو بزنس میں سب سے پہلا نام اسلامی اگر ہم وومنز امپاورن کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ پنجتن پاک کے گھرانے میں دیکھیں تو جناب زینب جنہوں نے کربلا میں جو رول جناب زینب نے ادا کیا ہے رول موڈل ہیں جنہوں نے کربلا میں جنگ سے لے کے اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور قافلہ لے کے وہ چہلن تک کرنے اپنے بھائی کا آئیں تو یہ ایک عورت ہی تھی وہ عورت ہم اپنے آپ سے کمپیر نہیں کر سکتے وہ تو اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لیکن بہرحال وہ ہی ہمارے لئے مثال ہیں وہ عورت ہیں اور اس سے یہ بات پتے چلتی ہے کہ پابندی نہیں ہے عورت کام کر سکتی ہے اسلام نے ہر طرح کی ازادی تھی ہر طرح کی ازادی ہے جناب فاطمہ زہرہ کی ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے کربلا میں جناب زینب کو امام حسین کے ساتھ بھیجنے کے لئے کہا تھا انہوں نے وسیعت کی تھی کہ جب میرا بیٹا جنگ کے لئے جائے گا تو زینب تم نے ساتھ جانا ہے اپنے بچوں کو لے کے تو انہوں نے کسی بیٹوں کو نہیں ان کے ساتھ سونپا انہوں نے اپنی بیٹی کو بولا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اتنا بھروسہ تھا تو عورت کی امپاورمنٹ تو اس زمانے سے اسلامی ہسٹری کے ساتھ سے چلیا ہے اب ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں ہم نے عورت کو اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کچھ ہی نہیں کر سکتی تو میں کہتی ہوں کہ اللہ نے عورت کے اندر مرد سے زیادہ طاقت رکھی ہے بے شک مرد کا رتبہ بہت بڑا ہے باپ بھائی شوہر کے بحیثیت بہت خوبصورت رشتیں ہیں یہ لیکن جو ایک طاقت اللہ نے عورت کو دی ہے بچوں کی پرورش اگر آپ یہ دیکھیں کسی فیملی میں اللہ نہ کرے اگر کسی مرد کے حوالے سے کہ وہ نہیں ہوتا تو عورت دونوں رول نے بھاتی ہے لیکن ایک مرد کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح اگر ہم دوبارہ امام حسین امام حسن کے گھارے کی طرف جاتے ہیں جناب ام البنین جناب حضرت عباس انہوں نے کس طرح ان کی پرورش کی کہ کربلا میں سب سے زیادہ بہادری میں جن کا نام آتا ہے وہ حضرت عباس شہید ہونے کے لئے بیٹے کو تیار کیا تو یہ ایک ماں کا بہت بڑا ایک میں کہتی ہوں کہ اتنا بڑا دل لانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ نے عورت کو بہت حمد دی ہے بس اس کو ایک یوز کرنے کا اور اس کو ایک صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اچھا میں لیکن اسی سوال کی جانب آنا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں خواتین ہماری یہاں آنا چاہتی ہیں کچھ بزنس میں لیکن بہت سارے ایسے بزنس ابھی بھی ہیں کہ جس میں کتراتی ہیں یا پرمیشنز کی بات ہو جاتی ہے ابھی میں اگر آپ کی بات کروں کہ کتنا آپ کو وقت ہو گیا ہے بزنس میں اور ماشاءاللہ سے جس فیلڈ میں کر رہی ہیں تو ابھی کیا مواقع ہیں کس طرح سے ہماری اگر پراپٹی کی ہم کراچی میں بھی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر بہریہ ٹاؤن کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا کوویڈ نائنٹین کی بات کچھ اثر پڑا ہے اس کے اوپر سیلز میں نہیں دیکھیں کوویڈ نائنٹین جو پچھلے لانس یر سے چل رہا ہے اگر سب سے پہلے آپ کا سوال کے لیڈیز کی حوالے سے لیڈیز کیلیے ریل اسٹیٹ میں بہت زیادہ سکوپ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈیز ایک تو کام بہت ایک سنسیریری سے کرتی ہیں اور ان کے اندر ایک سٹیمنا آپ کہلیں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کام اچھے طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں پھر میں بات کروں گی کہ عورت کے حوالے سے ایک گھر اگر عورت چلاتی ہے تو وہ بہت ایک اچھے طریقے سے چلا رہی ہوتی ہے میں قطعی اس میں مردوں کو وہ نہیں کر رہی لیکن فیکس ہے مطلب عورت بزنس میں زیادہ اچھے طریقے سے چلاتی ہے لوگ اس پر ٹرسٹ بھی کر لیتے ہیں اپنا ٹائم اچھا دیتی ہیں اور لیڈیز کو میں کہتے ہوں کہ اس فیلڈ میں ضرور آنا چاہیے کہ آپ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نائن ٹو فائل جوب ہے اور آپ کی ایک مخصوص انکم ہے بہت اچھا اس کے اندر اسکوپ ہے اور آج کل تو اتنی دنیا آگے جا چکی ہے کہ آپ گھر بیٹھے ورک فرم ہوم کر سکتی ہیں اور بہریہ میں آپ دیکھیں انوارمنٹ بہت اچھا ہے اگر میں بہریہ کے حوالے سے بات کروں تو لیڈیز کے لیے بہریہ میں بہت اچھا انوارمنٹ ہے وہاں پہ ایک اچھا طبقہ آتا ہے اچھا طبقہ اس سے مراد میری یہ نہیں کہ کراچی میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں میں خود کراچی کیوں لیکن بہریہ میں بہرحال ایک اچھا انوارمنٹ ہے کیونکہ لیڈیز تھوڑا آپ کو سیکیور چاہتی ہیں جیسے یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک اچھا محول ملتا ہے لوگ اچھے ملتے ہیں وہاں پہ ایک ایزی محول میں آپ کام کر سکتی ہیں لیکن پراپرٹی کے اندرے کچھ فرق آیا ہے ایزیلی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح آنسے کے کراچی والے کیونکہ جب نام آتا ہے بہریہ ٹاؤن کا تو سب کی خواہش ہوتی ہے انوارمنٹ جب انسان کر رہا ہوتا ہے بہت سوئے سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اس میں کچھ جب ان کی ایکسپیرینس کی بات ہو رہی ہے اور کام کی تو اس میں کنوینس کرنے کے اندر اب بہت ایکسپرٹ ہو چکی ہیں یہ بتائیے انوارمنٹ کرنی ہی ہے اب تو اتنے ایکسپرٹ ہو چکے مجھے لازم بات ہے پانچ سال ہو چکے مجھے اس فیلڈ میں اچھا دیکھیں یہ والا جواب کیونکہ یہ بھی بہت ساری باتیں آج ہمارا موضوع بھی ایسا ہے نا یہ بلکل وہ کر رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ ان کے کام کے حوالے سے بات ہو اور آغاز میں بھی ذرا نام کے اندر بھی زہرا بھٹا صاحبہ ہیں تو میں نے بھٹو کر دی ہے جس طرح سے ابھی کنفیوز جب ہم ہو رہے ہیں نا جہاں بزنس کی بات آتی ہے تو بزنس مین زہر ترس کہا جاتا ہے بزنس ویومن ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس میں اتنا عرصہ ہو چکا ہے اس کے اندر مشکلات بہت ساری آتی بھی ہوں گی میں خواتین کے لیے جب یعنی بیومن ایمپارمنٹ پر ہم نے بات کی جو آنا جاتی ہیں خواتین اس فیلڈ میں ان کے لیے کچھ بتائیں کہ کس طرح سے آ سکتی ہیں خواتین دیکھیں سب سے پہلے تو اس فیلڈ میں ہر بندہ چاہے وہ لیڈیز ہو یا وہ جنٹس ہو اتنی ایزی ایکسس نہیں ہے وہ اس سینس میں یہ کہ اس میں آپ کو بہت مینٹلی سٹرانگ ہونا پڑتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ بہت ایزی منی اس میں آ رہی ہے لیکن اتنی ایزی نہیں ہے اگر کوئی پروپرٹی بائے کرنے آ رہا ہے بلکل لازمی بات ہے کہ وہ لاکھوں کا یا کروں کا مانک لے کر آ رہا ہے تو اس نے ایک دن میں آپ اس کو کنوینس نہیں کر سکتے آپ کو مینٹلی سٹرانگ ہونا پڑتا ہے کہ آپ اس کو اپنی بات پر لے کر آئیں آپ اس کو کنوینس کر سکیں فیوچر کے دیکھ رہے ہیں میں اگر اس کا فیوچر پوچھتی ہوں بہریہ ٹاون کراچی کا فیوچر شورت الفاظ میں یہ بولوں کہ اگر لوگوں نے ابھی بھی انویسمنٹ نہیں کی تو آنے والے ٹائم میں ان کو کچھ نہیں ملے گا اچھا سوپی یہ وہاں کے لیے کہیں گی کراچی کی ہر جگہ کراچی تو دیکھیں کراچی فل ہو چکا ہے کراچی میں رہنے کی جگہ آپ مجھے بتائیں نا کہا ہے ایک لوگ بجڈ میں اگر آپ جاتے ہیں اگر میرے پاس ایک 20 سے 25 لاکھ کا اماؤنٹ ہے اس 20 سے 25 لاکھ کے اماؤنٹ میں کیا آپ کو کراچی میں کوئی پلوٹ دے سکتا ہے تو بہریہ ٹاون ابھی بھی آپ کو اتنی اچھی اپورچونٹی دے رہا ہے کہ آپ کو ایک اچھی جگہ رہنے کی بہریہ ٹاون سے اچھا لائف سٹائل آپ کو کوئی نہیں دے سکتا کراچی تو اب ایک عباد ہو چکا ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے اب لازمی بات ایک آپ کو بہریہ ٹاون کراچی سے اچھا آپشن بہریہ ٹاون کراچی سے اچھا آپشن دیکھیں یہاں پہ بھی کنونس کر رہی ہیں یہ تو ہم نے آپ کا طریقہ دیکھ لیا ہے میں ڈاکر صاحب چاہوں گے میں موضوع کی جانب آغاش راضی صاحب میں چاہوں گا چونکہ اج کا دن بہت اہم دن ہے اور اس پر انہوں نے بات کیا اچھے خاصے تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں آپ شجاعت میں دیکھیں گے ہم چونکہ شجاعت میں کسی ایک شخصیت کا نام لیتے ہیں لیکن ایک خود امام حسن کی شجاعت بھی بہت معروف ہے آپ بہت بڑے شجاعت انسان ہیں لیکن چونکہ شجاعت تو ان کے گھرانے کی چیز ہے گھرانے میں سارے شجاعت ہیں آپ کی سخاوت کو دیکھیں تو آج بھی لوگ جو ہے آپ کے نام سے منصوب دسترخان امام حسن کے نام سے آج بھی لوگوں کو کھلا رہے ہیں آپ کی حلم حلامت جو ہے وہ کمال کی ہے آپ کی کرامت جیسا کہ کریم آل محمد آپ کو کہا جاتا ہے تو آپ کی کس کس صفت کو کس کس پہلو کو یہاں پر اگر اجاگر کیا جائے لیکن ممکن نہیں چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو خود امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے آج کے زمانے کے لیے کیا درس ہو رہا سبق ملتا ہے امام حسن عدی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ ویسے تو تمام پجن پاک اور جتنے بھی یہ اہل بیت اتھار کا سلسلہ ہے ایک ایک فرد جو ہے وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ ایک شناخت ہے وہ کہتے ہیں کہ سارا گھرانا نور کا ہے ہر فرد نور کا ہے بچہ بچہ نور کا ہے لیکن امام حسن کی جو یہ خصوصیات ہیں اس پر بات کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ امام حسن جو ہے ان کا جو صلح ہے جو ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے اس میں میں ایک نقطہ آپ کو ضرور دے دوں کہ میں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اس زمانے میں ان سے جو ہے وہ قیام کی طلب کی جاری تھی کہ آپ قیام کریں آپ قیام کریں گے تو جنگ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ صورتحال ایسی ہے کہ اب لوگ عمادہ ہے بھی اور نہیں بھی ہیں اور منافقین کے ایک بڑی تعداد ہے تو اپنی ایک عاشق کو کہا جس نے بہت زور دیا اور اس نے آ کر مکان کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ اے میری امیر مومنین جو ہے وہ ظلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں آپ قیام کیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں تو امام حسن باہر نکلے اور امام حسن نے کہا کہ تم ایسا کرو بتاؤ کتنے لوگ ساتھ دیں گے انہوں نے کہا جی بہت لوگ ہیں قبائل ہیں ہمارے ساتھ ہم فلان قبیلے کو بلا لیں گے فلان قبیلے بولا پھر ٹھیک ہے ان سب کو کہہ دو کہ کل صبح سر منوا کر آ جائیں جیسے خانہ کعبہ میں عمرے یا حج کے موقع پر تو سارے سر منوا کر آ جائیں اور میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور میرا وعدہ ہے میں زہر میں جو ہے وہ خروج کروں گا قیام کا احلان کر دوں گا ٹھیک ہے اب وہ گیا سب نے وعدے دعید کیے لیکن چونکہ ایک زمانہ اتنا پرفتن دور تھا وہ کہ اس کے اندر وہ ظاہر میں کچھ تھا اور باطن میں کچھ تھا تو وہ چند لوگوں کے ہمراہ وہ سر منوا کر خود موجود تھے وہاں پر وہ عاشق تو جب امام حسن آئے تو کہا کہ تم کیا چاہتے ہو ان تھوڑا سے عاشقوں کو بھی قتل کروا دوں تو میں صلح کی جانب جو جا رہا ہوں وہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے بھی کہ ہم جو ہے وہ قیام کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ امام حسن کی سخاوت اور ان کے ساتھ جڑاوا دسترخان پیسے تو اس سارے خانوازیں نے دسترخان جو ہے سجایا لیکن امام حسن کا دسترخان جو ہے وہ اس لیے زیادہ معروف ہے کہ دیکھیں اول انا محمد آخر انا محمد اوسط انا محمد کل انا محمد یہ سب ہی محمد ہیں ان کے مزاج میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن ہوتا کیا ہے کہ کسی کو ایک شعبے کے حوالے سے زیادہ موقع ملتا ہے تو امام حسن کی حیات مبارکہ میں ان کو سخاوت اور حلم کا ایک ایسا موقع ملا کہ شجاعت کا آپ نے ذکر کیا تو شجاعت یہ نہیں ہے کہ آپ لڑنے کے لیے آمادہ ہیں اور آپ میدان میں اتھائیں سبر شجاعت ہے سبر سب سے بڑی شجاعت ہے اختیار آپ کا ہے لیکن آپ تروار نہیں اٹھا رہے ہیں اختیار آپ افتر گزر ایسا تو امام حسن وہ ہیں جن کے لیے ایک منظر مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعضز وسال حضور پرنور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ازان دینا بند کر دیا تھا تو خلیفہ ثانی کے دور میں جب بیت المقدس کی خوشخبری پہنچی تو خلیفہ ثانی نے کہا کہ اس موقع پر اللہ کے رسول کو یاد کرتے ہوئے بلال سے ازان دلگانی چاہیے تو جب بلال کو تلاش کیا گیا اور لے کر آیا گیا تو کہا کہ آپ ازان دیجئے یہ تو خواب تھا رسالت محمد کا بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آگیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو رسالت محمد کا چہرہ دیکھ کر ازان دیا کرتا تھا میں ازان نہیں دوں گا تو جب انہوں نے انکار کیا تو خلیفہ ثانی نے کہا کہ جاہیے علی کو بلا کر آئیے کہ اس کی کوئی صورت پیدا کرے تو حضرت علی آئے تو حضرت علی نے کہا کہ میں حسن کو بلاتا ہوں امام حسن اپنے گھر سے نکلے اور آ کر این اسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں رسالت محمد کھڑے ہوتے تھے اور بلال کو کہا کہ اگر شرط یہ باندھی ہے تو انہوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا ازان نہیں دوں گا تو وہ دیکھو رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھو مجھے ایک سوال کر کے اس سے وقفے کی جانت جانا ہے تو یہ وہ مقام ہے امام حسن کا کہ حلم بھی وہاں موجود شجاعت بھی وہاں موجود سخاوت بھی وہاں موجود اور امام حسن کا یہ سارا منظر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سمجھ لے کے مثال ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے اختیار کر لیں اس بات کو لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانیہ پیدا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا وہی کہ ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن ہوتی ہے باتیں بہت ساری کرنا چاہتے ہیں تشنگی بھی باقی رہ جاتی ہے آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہو ہمارے سار جب ہم بات کر رہے ہیں بزنس کی ہر چیز کی اچھا بہریہ ٹاؤن کی جہاں تک بات ہو رہی ہے اب جبکہ ہم بزنس کیونکہ ہم پاکستان ہم چاہتے ہیں تمام پاکستانیوں کی آرز ہوئے پاکستان ترقی کرے تو وہی پر پرائیوٹ جتنے بھی بلڈرز ہیں اب ان کے لیے بھی پرمیشن ہے کہ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑا مختصر بتائیں گی کس طرح اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے انویسمنٹ کی جا سکتی ہے اچھا میں اگر بات کرتوں جیسے ہم آلیان اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے بھی پروجیکٹس اب بہریہ ٹاؤن میں لانچ ہو چکے ہیں جس میں ہمارے کمرشل بھی لانچ ہو چکے ہیں ریزیڈنشل بھی ہو چکے ہیں پینٹ ہاؤز بھی ہم لوگوں نے لانچ کیا ہیں تو بہریہ نے اب پرائیوٹ بیلڈرز کے لیے بہت آسانی پیدا کر دیا ہے کہ وہاں پہ اپنے پروجیکٹس لے کر رہے ہیں اور وہ آپ کو دو سے تین سال کے عرصے میں ڈیلیور کر دیں گے کیونکہ بہریہ ٹاؤن کی جیسے کیسز آپ لوگوں نے سنے ہی ہوں گے تھوڑے سے ابھی بیچ میں جو پرابلمز آئی تھی تو اللہ کا شکر اب کافی وہ سوٹ آؤٹ ہو چکی ہیں کیونکہ بہریہ نے ان لوگوں کو رفنڈ دیا یا پھر ان کو ڈسپیوٹ لینڈ سے ہٹا کے ان کو باقی زمینیں انہوں نے دیں اس کے بعد انہوں نے دوسرا آپشن رکھا انہوں نے پرائیوٹ بیلڈرز کے لیے کہ ان کی فائل نے اس میں مرش کروا کے پرائیوٹ بیلڈرز میں ان کا ٹوٹل اماؤنٹ اس میں ایڈجس کیا ہے جس کی وجہ سے جو بھی کراچی کے بیلڈرز ہیں یا جو بہریہ کے بیلڈرز ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہیں یعنی باہر سے بھی کوئی کر سکتے ہیں باہر سے بھی کوئی کر سکتے ہیں بلکہ یہاں کے کراچی کے یا انٹیئر کے جو بھی بیلڈرز ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کیونکہ بہریہ ٹاون ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو ایک نیا جو لائف سٹائل دے سکتے ہیں اچھے طریقے دے سکتے ہیں وہ میرے خیال میں آپ کسی اور جگہ نہیں دے سکتے وہاں کی سیکیوریٹی ہے وہاں کا جو بہتری انفرسٹرکچر جو بنا ہوا ہے لاسٹ ٹائم جو کراچی میں بارشی ہوئی ہے اگر آپ بہریہ کو اس سے کمپیر کریں تو آپ اس کو سوچ نہیں سکتی کہ وہاں پہ کس طریقے سے مینج ہوئے اور یہاں پہ کیا حال تھا تو پھر اس والے سوال کا جواب بھی آگیا کہ فیوچر برائٹ ہے بلکل فیوچر برائٹ ہے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کا بھی بہت شکریہ آقا شرازی صاحب ڈاکٹر مزفر صاحب ناظرین روز کی طرح اس وقت تک میرے ساتھ ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ابھی واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سب دیکھتے رہیے فیض رمزان ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمزان کی لائیو افتار ٹانسمیشن فیض ٹی وی نیٹ ورک سے اور آپ لائیو کال کے ذریعے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں فیس بوک پر یوٹیوب پر آپ کومنٹس بھی کر سکتے ہیں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور ہم نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں ہم نے جو سوال کیا ہے وہ میں دہرانا چاہوں گی شیطان کس مخلوق سے ہے فرشتوں سے انسانوں سے یا جنوں سے آپ نے اس کا صحیح جواب دینا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں نواسہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار جنت حضرت امام مشتبہ علیہ السلام کی آج ہم بات کر رہے ہیں ان کی صیرت پر ان کی زندگی پر اور ہمارا پینل تبدیل ہو چکا ہے وقفے کے بعد جو دو مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا تعرف کروا دوں آپ سے سروت اسکری صاحبہ اسلامیک سکولر ہے ہبا محمود معروف ناتخواہ ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ہبا کی آواز میں بھی حدیعہ سنیں گے اسلام علیکم دونوں مہمانوں کو اور خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اپنی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں آج بہت مبارک دن ہے اس دن کی خوبصورتی ہی الگ ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں اہلِ بیعت کی جہاں ہم بات کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو جب امتِ محمدی کہتے ہیں اسی گھرانے سے اہلِ بیعت سے ہی ساری چیزیں وابستہ ہیں خوشیاں ہوں ہمارے گھر میں برکتیں ہوں ہر چیز میں چاہوں گی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پیدائش کی جب ہم ولادت کی بات کر رہے ہیں یومِ ولادت باس آدت کی بات کر رہے ہیں تھوڑا اس کا آغاز کیجئے اس پر روشنی ڈالی امامِ حسنِ مشتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نازیہ آپ کی خدمت میں آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں اور آپ کی ٹرانسمیشن کے ذریعے تمام عالمِ اسلام کی خدمت میں میں نواسِ رسول فرزندِ علی و بطول جوانانِ جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار یعنی امامِ حسنِ مشتبہ سبسقبہ علیہ السلام کی ولادت کی مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہوں اور اس دعا کے ساتھ کے پروردگارِ عالم ہم سب کو ایسے ہزاروں جشن منال نصیب فرمائیں میں اور آپ درے اہلِ بیعت سے منسلک رہیں اس در پر آتے رہیں اس در پر بیٹھے رہیں اور اس درگاں کھاتے رہیں بے شک اور یہی ہم سب کے لیے توشہ آخرت ہے سورہِ کاؤسر کی عملی تفسیر بن کر سورہِ کاؤسر کی عملی دلیل بن کر رمضان کی پندرمی تاریخ کو شہزادیِ کونین جنابِ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں ایک ایسے فرزند کی ولادت ہوئی سب کے ازانِ فکر میں موجود ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی مقدر سرزمین پر اعلانِ رسالت فرمایا کرتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دو بیٹوں کی رہلت کو تمام اہلِ مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انہوں نے آپس میں چہمے گوئیاں کرنی شروع کی کانوں کانوں میں باتیں کرنے شروع کی اور کہا کہ ناؤزباللہ منزالک محمد تو ابتر ہو گئے اب ادھر مکہ کی سرزمین پر یہ بات ہو رہی تھی لائف کالر موجود ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم فیضر رمضان دیکھ رہے ہیں کوئی سوال کرنا چاہیں گے جی جی میرا نام محمد کی ذریعہ تھے اور میں فیضر رمضان روزانہ ڈیلی میں دیکھتا ہوں اور مجھے آپ کا پروگرام بہت شکریہ بہت شکریہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا ہم نے جو سوال کیا اس کا جواب دینا چاہیں گے جی اس کا بھی جواب دوں گا اور سب سے پہلے میں فیض ٹی وی کی مکمل ٹیم کو اور آپ کو آج کے امام حسن کی ولادت کا دین ہے اس کے بارے میں مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو بہت مبارک ہو خیر مبارک اور آپ لوگوں کا جو سوال ہے اس کا تو میرے احساب سے تو یہ جواب آ رہا ہے کہ انسان تو نہیں شیطان کے حوالے سے ان کا جو ہنہ وہ ہو سکتا ہے جواب چلیں اس کا تو ہم اختتام پہ بتائیں گے بہت شکریہ کال کرنے کا دیکھتے رہیے فیضر رمضان جی وہی سے مکمل تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوز بلا منزلک ماظرلہ سو ماظرلہ ان کفار مکہ مشرقین مکہ نے ابتر کہنا شروع کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سماعاتوں تک یہ باتیں پہنچی قلب نازو پر چوٹ لگی جانب آسمان نگاہیں اٹھائے اور کہا پروردگار عالم تیری مستحط میں یارائی کلام تو نہیں مگر میرا یہ مقام بھی نہیں کہ یہ کفار یہ مشرقین یہ بتوں کو سجدہ کرنے والے مجھے ابتر کہتے پڑے پھریں بس سورہ کاؤسر کا نزول ہوا اور یہ وہ سورہ کاؤسر تھی جو کہ دروازہ خانے کعبہ پر آویزہ رہی اور ایک کھلم کھلا چیلنج دے دیا گیا کہ اگر ہو سکے تو اس سورے کا جواب لیا ہو اور شہزادی کون ہے جناب فاطمہ تظہرہ سلام علیہ وآلہ کی بیس جماعت ثانی کو ولادت ہوئی اب وہ عرب کی سرزمین کے جہاں پر بیٹی کو پیدا ہوتا ہی زندہ دفن کیا جاتا تھا ان کا یہ خیال تھا کسی تحریک کسی پیغام کسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد وہ بھی اولاد نرینہ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی لیکن پروردگار عالم نے اس تمام خیالات کو مسمار کرنا تھا اور ایک ایسی نئی مثال قائم کرنی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک طیب و تحرین امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے چلی لہذا سورہ کوثر کی عملی تفسیر اور دلیل بن کر رمضان کی پندروی تاریخ کو شہزادی کونین کی آغوش میں وہ فرزند آیا جس کو اسمہ نے لپیٹ کر سفید پارچم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور شہزادی کونین نے فرمایا کہا کہ بابا جان اس کا نام تجویز فرمائیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحیہ پروردگار عالم کا انتظار کیا اور شبیر و شبر میں سے شبر نام منتخب کیا گیا حسن اور حسین میں سے حسن نام منتخب کیا گیا اور یہ دونوں نام تھے جن کو ملا کر حسنہ قرار دیا گیا دونوں جوانان جنت کے سردار قرار پائے دین کی وہ تعلیم جو کہ شہزادی کون ہیں جناب فاطمہ تو زہرہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھی وہ ان جوانان جنت کے سرداروں کے ذریعے چلی اور ہم تک پہنچے جناب امام حسن مجتبہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی یہ پہلی مثال ہے کہ آپ دو معصوم والدین کے ذریعے دنیا میں تشریف لائے یعنی شہزادی کون ہیں جناب فاطمہ تو زہرہ اور مالائے کائنات حضرت علیہ وآلہ وسلم اور جب یہ امام حسن مجتبہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بچپنے سے لا شعوری طور پر اور وقت کے امام ہونے کی حسیت سے شعوری طور پر آپ نے بہت سارے حالات و واقعات کا نظارہ کیا یعنی مدینہ منورہ ہے مدینہ منورہ ہے اور اس مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنے جنگیں آئیں جتنے مسائل آئے سلح حدیبیہ جیسی عظیم صلح ہوئی خانہ کعبہ کے فاتح مکہ کی حسیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ان تمام واقعات اور حالات کو امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے قصب فیض کیا کبھی نانا رحمت العالمین کی شخصیت سے کبھی نانی ام المومنین خدیت القبرہ کی شخصیت سے کبھی شہزادی کونین والدہ گرامی فاطمہ تظہرہ کی شخصیت سے مجھے یاد آتی ہے وہ روایت کی جب امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ امہ جان میں رات کی تدخائی میں رات کے اندھیرے میں آپ کی گریہ وظہری کی آوازیں سنا کرتا ہوں آپ کی مناجاتوں کی صدایں سنا کرتا ہوں تو شہزادی کونین نے کتب کیارہ سبق دیا اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا دعاوں میں بھی پہلے دوسروں کا حصہ ہوا کرتا ہے یعنی فاطمہ زہرہ یہ بتا رہی ہیں اپنے بچے کو یہ سبق دے رہی ہیں آج کی عورت جو کہتی ہے سب میرا یہ گھر میرا یہ جائداد میری یہ پروپئیٹی میری یہ شہر میرا یہ خاندان میرا لیکن فاطمہ زہرہ فرما رہی ہے کہ نئی بیٹا دعاوں میں بھی پہلے دوسروں کا حق ہوا کرتا ہے اور تربیت کے جو انداز میں نظر آتے ہیں کہ شہزادی کونین نے روزانہ مسجد نبوی سے آ کر نانا کے خطبے کو ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنی ماں کو سنایا کرتے تھے ایک روز مولا کائنات پہلے سے چھپ گئے کمرے میں حجرے میں اور کہا کہ آج جب حسن اور حسین آئیں گے تو میں دیکھوں گا کیسے سناتے ہیں اور جب امام حسن مشتبہ ہے تو ان کی آواز میں لکنت آ رہی تھی بار بار کہا کہ امہ جان مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی بزرگ میری بات کو سن رہا ہے اور اس وقت مولا کائنات علیہ مرتضی سامنے تشریف لائے اور کہا کہ بے شک جنہیں پروردگار عالم نے مادن وحی رسالت قرار دیا ہو جو خاندان نبوت ہو جو آغوش نبوت پر کھیلنے والے ہو ان کے طور طریقے ان کے انداز جتاکانہ ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حبہ جب یہ بات ہو رہی جب اہل بیعت کی بات کرتے ہیں میں چاہوں گی کوئی منقبت سن رہا ہے بسم اللہ یا نبی یا نبی یا نبی نظرِ کرم فرمانا یا نبی نظر کر اب فرمانا عصر حسینؑ کے نانا نانا عصر حسینؑ کے نانا اے عصر حسینؑ کے نانا نانا عصر حسینؑ کے نانا جہرا پاک کے صدقے سب کو تیوہ میں بلوانا عصر حسینؑ کے نانا نانا عصر حسینؑ کے نانا عصر حسینؑ کے نانا نانا عصر حسینؑ کے نانا سج گئی ہے ملال کی بے ملکیا ہے خوب نظارؑ راکہ کو تنسی میں روبائے دے کو خان مزارؑ خوب نانا عصر حسینؑ کے نانا عصر حسینؑ کے نانا عصر حسینؑ کے نانا نانا عصر حسینؑ کے نانا نسبت کا پیدا ہے دے کو خادم غوث جلیؑ خوب نانا عصر حسینؑ کے نانا خوب نانا عصر حسینؑ کے نانا نانا عصر حسیدؑ کے نانا عصر حسینؑ کے نانا ملالا صلحان اللہ ماشاءاللہ آپ کی جانب دوبارہ سے آنا چاہوں گی جہاں ذکر ہوتا ہے محمد و آل محمد کا وہاں ہماری روح ہمارے چہرے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے توانائی بڑھ جاتی ہے اگر میں بات کرتی ہوں جب ہم پیاس حسین کی بات کرتے ہیں تو وہیں رمضان و مبارک میں ہمیں خاص احساس ہوتا ہے اس پیاس کا جہاں ہم کربلا کی بات کرتے ہیں جس ہستی کی آج بات ہو رہی ہے وہاں اگر ہم کربلا کی بات کرتے ہیں کتنی محبت اگر ہم انہی بھائیوں کی دیکھتے ہیں جہاں فرزن امام حسن کی بات آتی ہے شہزادہ قاسم علیہ السلام کی اسی کربلا کے میدان میں جہاں محبتیں تھیں اور چچا نہیں چاہتے تھے امام حسین نہیں چاہتے تھے اجازت دینا جنگ کے لئے اس میدان میں اترنا وہیں کے لئے میں چاہوں گی ہمارا کیونکہ لائف ٹرانسمیشن ہے کم ہے وقت مختصر ارض اور خاص طور پر کیونکہ اس پر میں چاہتی ہوں روشنی ڈالی جائے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی جو وسیعت تھی جو اس وقت کام آئی میدان کربلا میں رازی کرنے کے لئے بھائی کو اس کی خوبصورتی بیان کیجئے زہرہ کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور جس کی جبی سے پھوٹ رہی ہے شوائے تور رقصہ ہے جس کی آنکھ میں ادراک کا شعور جس کی ہر ایک ادا سے نمائیہ نیا شعور امام حسن مجتبہ علیہ السلام ایک حجتِ خدا ہیں وقت کے امامِ مصور منصوص من اللہ ہیں فرستادِ پروردگار ہیں آپ کی پوری زندگی ہدایت کے واسطے گزری اور اس شان سے شریعت کی ہدایت کے واسطے گزری شریعت کی تعلیمات میں گزری کہ آپ نے کربلا کا واقعہ خاننانِ اہلِ بیت میں کوئی نیا واقعہ نہیں تھا سبق سی کے کوئی یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے تو شہزادی کونین جنابِ فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ کی گھر میں امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام نے اس گھر کے دیگر مکینوں کی طرح واقعی کربلا کی تیاری کر رکھی تھی امام حضرتِ قاسم ابن حسن شہزادہ قاسم ابھی والد کے ساتھ عمر کی کم منزلیں دیکھی ہیں اور کربلا میں انہیں اپنی منزلِ عوجِ کمال پر پہنچنا ہے وہ کہ ہمارے ہاں تیرہ برس کی عمر کھرنے کھانے کے دن کہے جاتے ہیں لیکن وہ کربلا والوں کی بات تھی کہ وہاں جھولے میں لیٹا ہوا حضرتِ علی اصغر باب الحبائش بن گئے وہاں تیرہ برس کے قاسم موت کو شہزادہ شیری پاتے ہیں وہاں اٹھارہ برس کے علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا جان ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے تو اب حضرتِ قاسم بار بار جاتے تھے امامِ حسین علیہ السلام کے پاس کہ چچا جان مجھے اجازتِ کارزار دے دیجئے مگر بھائی کی نشانی ہے بے وابہوج کی عمر بر کی کمائی ہے امامِ حسین علیہ السلام اجازت نہیں دیتے ہیں اور یہاں تک کہ حضرتِ قاسم خیمے میں آئے اور اداس اور سردہ ہو کر بیٹھ گئے اور اس وقت انہیں کچھ محسوس ہوا سے ان کے بازوں پر بندہ ہوا تھا اور اس وقت انہوں نے اس تعویز کو کھولا اور بابا کی تحریر نظر آئی کہ کل جب کربلا میں وقتِ امتخان آ جائے تو میری قسین پر سے میری جانب سے پیجان کو قربان کر دینا اور ام فروا اس تحریر کو لے کر اور امامِ حسین علیہ السلام کے پاس حضرتِ قاسم کو بھیجوایا اور اس کے بعد حضرتِ قاسم کے لیے جب بھائی کی تحریر پڑھ لی تو امامِ حسین علیہ السلام نے اجازتِ قائدار دینا بے شک اس گھرانے کی شان کا کیا کہنا کیونکہ اس گھرانے نے قرآن کی دین کی حفاظت کی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی آوازِ ازان ابھی بلند ہوگی تو اس آوازِ ازان کی حفاظت کی ہے امامِ حسین علیہ السلام نے مقتلِ قربلا میں تو یہ جتنا روزے سے قریب ترین وقت ہوتا ہے یہ بھوک اور پیاس کی شدت کا وقت ہوتا ہے یہ ہمیں قربلا والوں کی پیاس کی شدت کو یاد دلاتا ہے اور کربلا والوں کی عظیم قربانی کو یاد دلاتا ہے بہت خوب بہت خوب جزاک اللہ خیال بہت شکریہ آپ کا عدا کروں گی حبا آپ کا بھی اور اختتام پہ یقیناً آپ کچھ سنائیں گی بھی ہمارے ناظرین کو ہمارے پاس جو آج کا سوال تھا شیطان کس مخلوق سے ہے اور فرشتوں سے یا انسانوں سے یا جنوں سے اس کا صحیح جواب ہے جنوں سے اور یہ ہمیں دیا ہے مبینہ نے کریم آباد سے کراچی سے اور خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گی جو آج ہم نے محفل سجائی تھی اس کے لئے بہت تشنگی باقی رہ گئی آپ بہت ساری فرمائشیں کرتے ہیں فیض رمضان آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے جو جو آپ لوگ فرمائشیں کر رہے ہیں وہ بھی پوری کی جائیں کل انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت مجھے نازی علی کو دیجئے اجازت اب سے تھوڑی دیر بعد ازان مغرب کا وقت ہو جائے گا آپ سب اپنا پندرہ روزہ افتار کریں گے اپنے اپنے شہروں کے مطابق السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہبا میں آپ کی طرف جاؤں گی اے سوادشاہ حسین ہے سوادشاہ حسین ہے مولا حسین ہے اے سوادشاہ حسین ہے مولا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ہاں اے سواد شاہ حسین یہ بات کسے قدر حسین ہاں اے بات کسے قدر حسین جو کہہ گئے موینوں دیگے دین کی پناہ حسین مولا حسین ہے سواد شاہ حسین ہے ہاں حسین ہے مولا حسین ہے سواد شاہ حسین ہے شہید وہ شہید ہے شہید کو بی نازرے یہ پہ جاتے ہیں کہ یہ جو میں کا پانچ باچ راہ ہے حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پس ہے ہاں امام تیسرا حسین ہے مولا حسین ہے ہاں حسین ہے مولا حسین ہے سواد شاہ حسین ہے مولا حسین ہے سواد شاہ حسین ہے سبحان اللہ فعز رمزان فعز رمزان فعز رمزان